جنگ کے بعد وادی اے گم انشے سیریل چھبیسویں قسط شارق علی ایویلانچ گرنے کی خوفناک آواز آنا بند ہوئی تو ہم سب کی جان میں جان آئی آرکی نے ٹینٹ میں واپس جانے کا اشارہ کیا تو میں اور آزگر گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے ٹینٹ کی طرف بڑھے وادی اے گم کوہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہم پتریلی زمین پر احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے آزگر بولا دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانیہ نسبتاں کمزور ہو چکا تھا بلاخر انیس سو سیتالیس میں ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ممالک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر اُبھے بدقسمتی یہ ہے کہ بے شمار معصوم انسانی جانے اس سیاسی تقسیم کی نظر ہو گئیں جنگ کے بعد کی دنیا کے منظر پر روس اور امریکہ دو سوپر پاور قوتوں کے طور پر اُبھے اور پھر ان دونوں ملکوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ شروع ہو گئی طاقت کی اس خاموش جنگ میں کبھی ایک دوسرے کی طرف میزائل سے نشانے باندے گئے اور کبھی ویتنام میں مخالف قوتوں کی عمایت میں پردے کے پیچھے سے جنگ لڑی گئی لیکن دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی سرحدوں پر آمنے سامنے کی جنگ سے گریز کیا اسی لیے اس دور کو سرد جنگ کا نام دیا گیا میں نے آزگر کو یاد دلایا کہ ان دونوں ملکوں نے سائنس کے میدان میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی مسلسل کوشش کی تھی روس خیلا میں پہلا سیٹلائٹ سپوٹنک اور پھر پہلا انسان یوری گیگرین بھیجنے میں کامیاب ہوا تو امریکی خلاباز نیل آرمسٹرونگ نے انیس سو انہتر میں چاند پر پہلا انسانی قدم رکھ کر تاریخ لقب کی مسیقی کی دنیا میں انیس سو ستاون میں راک ان رول کو شہرت کی بلندی پر پہنچانے میں ایلویس پریسلے کا بھرکور حصہ بھلا کون بھول سکتا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں شاید اس دور کا سب سے روشن لمحہ انیس سو تریسٹ کی وہ ناقابل فراموش تقریر ہے جو مارٹن لوتھر کنگ نے کالوں کے حقوق کی حمایت میں کی تھی بلا شبہ انیس سو پینتالیس سے لے کر انیس سو اڑھ سٹھ تک جاری رہنے والی ایفرو امریکن لوگوں کے لیے برابری کے حقوق کی یہ تحریک آزادی اور حقوق کی جدوجہد کی تاریخ میں جلی حرفوں سے لکھی جائے گی اس دور کی سب سے علمناک لیکن قابل ذکر بات انیس سو پیسٹھ سے لے کر انیس سو پچھتر تک کی ویتنام جنگ ہے جس میں جنوبی ویتنام کی بھرکور مدد امریکہ اور شمالی ویتنام کی فوجی حمایت روس نے کی اور بیس لاکھ لوگوں کی معصوم جانے جن میں بہت سے امریکی بھی شامل تھے اس خونی جنگ کی بھینٹ چڑے انیس سو پچھتر میں یہ جنگ بلاخر کمیونسٹ شمالی ویتنام قوتوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی جاری ہے ویلیو ورسٹی موسیقی